اسلام علیکم تو جی آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی چٹ پٹی اور ہیلڈی چنا چارٹ کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں اور اس کے ساتھ میں زبردستی چٹنی بناؤں گی املی اور خوبانی کی جس کو آپ بہت ساری چیزوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے جو چارٹ کا ٹیسٹ جنا بہت مزے کا اور اچھا بنے گا تو چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ٹرکیش اپریکورٹس لی ہیں یہ سیڈلیس ہیں ان کو میں نے پوری رات پانی میں بھگو دیا تھا اور یہ دیکھیں اب بلکل سوفٹ ہو چکی ہیں ساتھی میں نے لی ہے املی اس کو بھی میں نے پانی میں پوری رات بھگویا تھا اور صبح میں نے اس کے بیج ریموف کر دی ہیں تو املی کا گارہ سا جو پلٹ ہے وہ ڈال دیں گے بلینڈر میں ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی خوبانی پانی کے ساتھ ہی اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے جب تک یہ سمودھ ہو جائیں اب میں اس کو ڈال دوں گی ایک پین میں اب کچھ مسالے ڈال دوں گی جس میں ہیں نمک زیرا پاودر اور لال میچ کا پاودر اب میں ڈال دوں گی پپری کا پاودر یہ ہے کالا نمک اب میں اس میں ڈال دوں گی ادھر کی پیس اس سے جو چٹنی کا ٹیسٹ رہنا بہت ہی مزے کا بنے گا تو ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چینی یہ آپ کم یہ زیادہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال دیئے گا میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی کیونکہ اس کو پکانا ہے میں نے تھوڑی سی تیر جب تک یہ گاڑی ہو جائے اور ان پری میں اس میں شامل کر دوں گی سر کا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ٹار ٹری اور یہ بلکل تھوڑی سی ٹلی گی اس میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو سکپ کر لیں صرف بینگری ڈالیں اسی سے آپ اس کو سٹور بڑی اچھی طرح سے فریج میں کر سکتے ہیں ون منت تک اور یہ دیکھیں یہ جب تھنڈی ہو جائے گی نا یہ مزید تھک ہو جائے گی چٹنی اور آپ اس کو شیشے کے جار میں یا کنٹینر میں سیپ کر سکتے ہیں ون منت تک جب جب بلکل تھنڈی ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو کنٹینر میں ڈالیے گا تو چارٹ بنانے کے لئے میں نے یہی چٹنی لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی گرین میچ کی پیسٹ دہی بھلے کا مسالہ جو میں نے پہلے سکھایا تھا ویڈیو میں اس کا لنک دوں گی میں ڈسکرپشن میں ساتھ میں ڈالوں گی نمک بھنا کٹا زیرہ اور چارٹ مسالہ اور اب میں اس میں لیمون ڈالوں گی وہ آپ اپنے ڈیس کے کارڈنگ ڈالیے گا بس اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری سوس تیار ہو گئی ہے چارٹ کے لئے میں نے یہاں لیا ہے ابلے ہوئے چنے اور ابلے ہوئے آلو جن کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اب میں اس میں ڈال دوں گی مکرونی اس کو بھی میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اب میں اس میں شامل کر دوں گی پیاس اور ٹماٹر ٹماٹر کے میں نے بیچ ریموف کیے تھے میں نے اس میں کھیرہ ایٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے جب بیچ میں سے جب بیچ ہے نا درمیان میں سے یہ آپ نے ریموف کر لینا ہے بندگو بی، کورن، انگور اور کھیرہ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں سیب اور وہ چٹنی بنائی تھی پہلے وہ ڈال دیں گے یہ چٹنی جو ہے نا آپ کم یہ زیادہ یہ بھی اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اس سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ اس چاٹ کو جب سرف کریں گے اس کے ساتھ آپ دہی بھی سرف کیجئے گا اور ایکسٹرا یہ چٹنی بھی ضرور سرف کیجئے گا ہر کوئی اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ساتھ ڈال کے کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کو ریسی پی بہت پسند ہے یہ انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دی جائے گا اور بہت ہیلتی اور مزیدار رسی پی ہے اور تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ